اچھا اب عابد زبیری صاحب یہ جو منصور عوان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کا جو آرڈر آیا ہے وہ ایک آرڈر نہیں وہ دو آرڈر ہیں جو دو جج صاحبان ہیں انہوں نے تئیس فروری کا جو فیصلہ ہے اس میں جو دو جج صاحبان ہیں ان کے فیصلے سے اتفاق کیا اس لیے دو اور دو ملاکت چار ہو گئے اس پہ آپ کیا جواب دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا کہہ سکتا ہوں منصور کی بات پہ وہ بہتر سمجھتے ہیں قانون لیکن اگر آپ دیکھیں جو ستائیس تاریخ کا آرڈر آیا تھا which is order of the court of the bench میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں سر وہ کہتا ہے keeping in view the order dated 23-2-2023 and the additional notes attached to additional notes attached there to by four of us namely justice سید منصور علی شاہ justice یای افریدی justice جمال خان مندوخیل and justice اثر منرلہ as well as the discussion deliberation made by us in the anti-room of this court the matter is referred to the honorable chief justice for reconstitution of the bench یہ دیکھئے وہ کیا ہے وہ additional notes تھے in view of the order dated 23 order جو تھا وہ majority کا تھا کہ case چلے گا وہ additional notes تھے جس میں ابھی منصور صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کچھ ججز نے کہا جسٹس منصور نے کہا یہ نہیں ہوتی پھر بھی انہوں نے کہا جسٹس یای افریدی نے بھی اپنے note میں کہا کہ میں اس کو dismiss کرتا ہوں یہ تینوں پرٹیشنز کو and leave it to the honorable chief justice کو مجھے بینچ میں شامل کریں یا نہ کریں تو آپ دیکھیں کہ order جو تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ reconstitution of the bench decision جو آیا ہے پانچ دو کا ہی ہے اور دیکھیں وہ جو end کا وہ جو issue ہے وہ آپ دیکھیں جو اس کے end میں جو ایک note ہے ان معزز ججزوں نے جنہوں نے آپ دیکھیں ابھی فرما رہے تھے منصور صاحب کہ وہ ایک جج نے کہا I've appended my separate order ایک جج صاحب نے اس میں لکھا ہے I've appended my note along with the main order اب دیکھیں یہ جو ان کی بات تھی کہ وہ order ہے دونوں caseوں میں نہیں ہے اور پھر ان میں دیکھیں جو جسے منصور ری شاہ ان جسٹس جمال خان مندوخیل کا order ہے اس کے end میں اب دیکھیں ایک نوٹ ہے وہ کہتا ہے انیشیلی این میمبر بنچ heard this matter the aforementioned two honourable judges decide the matter by dismissing the said partition later on two other honourable judges disassociate themselves from the bench for personal reasons and as the two aforementioned had dismissed the matter the bench was reconstituted into a five manner bench white order dated 27-2 the decision of a mention to john judges form part of the record of this case record of this case اچھا یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ جو آپ نے پڑھا ہے یہ جو footnote آپ نے پڑھا ہے میرا خیال ہے اس پہ منصور صاحب سے response لینا ضروری ہے جی بتائیں جی سے یہ آپ کے سامنے بھی ہے میرے سامنے بھی ہے زبیری صاحب نے پڑھ دیا جی بالکل ایک اور بھی ذرا پوچھ لیں ان سے ایک اور بھی کہ انہوں نے opening میں لکھا ہے یہ پہلے order of the court by three to two these petitions are allowed three to two ان کی موجودگی میں انہوں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ ہم تو چار ہو گئے ہیں جی three نہیں ہے جی دیکھیں دو چیزیں ایک تو back to this note یہ note clearly کہہ رہا ہے کہ جب انیشلی نو میمبر بینچ سن رہا تھا تو اس میں سے دو جیجز نے dismiss کر دی تھی یہ petition اور دو جیجز نے ریکیوز کیا تھا اب جو زبیری صاحب نے order of the bench پڑا تو وہ order of the bench refer کر ان چاروں ججز کو جن میں وہ دو ججز صاحبان شامل تھے جنہوں نے dismiss کی تھی petitions اس کے بعد bench reconstitute ہوا اب جب reconstitute ہوا تو اب presumption یہ ہے کہ چونکہ وہ دو already dismiss کر چکے ہیں دو نے recuse کیا so theoretically seven were left at that time اب جب ساتھ رہ گئے تھے تو ان میں سے دو dismiss کر کے جا چکے ہیں اس لیے چیف صاحب نے چیف جسس صاحب نے ان کو retain نہیں کیا اس پانچ میں بھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 23 دو کا جو proceedings ہے وہ record کا حصہ نہیں ہے اچھا اچھا زبیری صاحب اب یہ بتائیے کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو implement نہیں کرے گی اب وہ اگر implement نہیں کرتی تو چیف جسس کے پاس کیا راستہ ہے کیا کریں گے وہ ججمنٹ جیسے ابھی صدا لطیف خوصہ صاحب نے فرمایا کہ opening of the order میں ہی کہہ رہا ہے اور وہ دیکھئے وہ جو order ہے اس میں پانچوں ججوں نے سائن کیا ہے سر وہ پانچوں ججوں نے سائن کیا وہ کہتا ہے بائی مجورٹی اف تھری اس تو ٹو ڈیسینٹ اب ورڈ یوز ہو رہا ہے جسٹر جمال جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندو خیل اور اس میں خود کہہ رہے ہیں کہ جی اس دیسینٹ نوٹ بائی بائی دیس ججی اور آپ دیکھئے جو شورٹ order ہوتا ہے جو کوٹ کا order ہوتا ہے باقی اس کی ریزنگ آئی گی ریزنگ is never the order of the کوٹ کوٹ کا لیکن یہ ججی خود order میں کہہ رہے ہیں کہ three is to two ہے تو یہ کیسے interpret ہو رہا ہے کیا وہ final order تھا